اور ایک اپریل سے آپ کی زندگی میں کافی اہم بدلاو ہونے جا رہا ہے ان بدلاووں کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا آپ کے لون کی ایم آئی سے لے کر گھر بنانے تک ساری چیزیں کس طرح سے بدل جائیں گی ہماری ریسرچ ٹیم نے آپ کے لیے ان بدلاووں کی پوری فیرس تیار کیا اور اس کا اثر بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے زی بزنس کی ریسرچ ٹیم سندیپ گروور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی دیوانشی ہیں اور ساتھی انوراک شاہ پوجاتری پارٹی مانسی دوے سبھی لوگ موجود ہیں اور سبھی سے ہم باتچیت کریں گے کوشش کریں گے کی آخر کیا کچھ ہے تو سب سے پہلے کی ہے میں اس وقت اگر جو تمام لوگ ہیں جو ابھوکتا ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہوں تو سندیپ آپ سے ہی سب سے پہلے جانوں گا کیا کچھ فائدے آنے والے وقت میں ایک اپریل سے زندگی بدلنے والے لوگوں کے دیکھیں اگر آپ ایک ابھوکتا ہے کنزیومر ہیں تو اس لحاظ سے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ سب کو رہنے کے لیے گھر چاہیے اور اس کے لیے اوپر جو جی ایسٹی کی درے تھی وہ ایک بڑا چندہ کا بشے تھا اور ایک اپریل سے آپ دھیان دیجئے اچھی خبر ہے آپ کے لیے کہ جی ایسٹی کی درے ہیں چاہے آپ افورڈیبل گھر لیتے ہیں چاہے نون افورڈیبل گھر لیتے ہیں دونوں پر جو جی ایسٹی کی درے ہیں ان میں کمی سرکار آلڑی نوٹیفائی کر چکی ہے ایک اپریل سے وہ لاغو ہوتی ہو دیکھے گی جو افورڈیبل سیگمنٹ ہے وہاں پہ آٹھ پرسنٹ جی ایسٹی تھی اسے گھٹا کر سیدھا ایک پرسنٹ کر دیا گیا تھا اور جو نون افورڈیبل سیگمنٹ ہے جو کی بارہ پرسنٹ کی کیٹیگری میں آتا تھا اس پر پانچ پرسنٹ گھٹا کے کر دیا گیا تھا تو آپ کے لیے گھر خریدنا آسان سستہ ہو سکتا ہے ایک اپریل سے دوسری بات جو کمپوزٹ سکیم تھی اس کے لیے جو سیما تھی اب اسے بڑھا کر ڈیڑھ کروڑ پر کر دیا گیا تھا وہ بھی ایک اپریل سے ہی لاغو ہوتی ہو دکھے گی اور ساتھی ساتھ جی ایسٹی ریجسٹریشن کے لیے جو سیما تھی جو کی پہلے بیس لاکھ تھی اب اسے بڑھا کر چالیس لاکھ کیا گیا تھا اس کی بھی جو ڈیٹ ہے ایک اپریل تیہ کی گئے تو جی ایسٹی کے لحاظ سے چاہے آپ کاروباری ہیں چاہے آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں بڑے بدلہ ہونے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے یہ اچھی خبر ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈی میٹ کھاتے والے جو شیر ہیں جو کیول ڈی میٹ شیر ہیں وہی مانے رہیں گے یعنی کہ اگر آپ کے پاس فیزیکل فارم میں یعنی کہ کارگزوں میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی شیر ہیں تو وہ ایک اپریل سے مانے نہیں رہیں گے تو آپ کو اس کو ڈی میٹ کرانا بہت ضروری ہے چاہے آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں چاہے آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو دونوں لحاظ سے اگر وہ کارگزی روپ میں آپ کے پاس بچ گئے ایک اپریل سے تو پھر آپ کے جو شیر ہیں وہ بلکل پوری طرح سے ختم ہوتے ہو دکھیں گے illiquid ہوتے ہو جائیں گے تو بھوکتا اگر آپ ہیں تو جی ایس ٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس شیر بھی پڑے ہوئے ہیں تو اس کو ڈی میٹ کرانا لیجیے تو آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا بلکل تو یہ ایک بات ہے کہ بہت زیادہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا ان سجھاموں کا اب روک کرتے ہیں پوجہ اتری پارٹی کا بانکنگ سیکٹر میں بہت سارے بدلاب ہونے والے ہیں ایک اپرال سے پوجہ بتائیں جی اب جو آپ کو لون دیا جائے گا وہ سستہ ہو سکتا ہے کیونکہ فروری میں ربائی نے گھوشنا کی تھی کہ بانکس اپنی جو لون دھرے ہیں اس کو ریپو ریٹ سے لنک کر سکتے ہیں یعنی کہ ریپو ریٹ میں اگر کچھ بدا ہوتا ہے تو ڈیریکٹلی اس کا ایمپیکٹ لون میں دیکھ پائے گا اور اب مانا بھی یہی جا رہا ہے کہ اپریل سے جو کٹوٹی ہے بیازداروں میں وہ شروع ہو جائے گی تو اس کا ایمپیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ربائی کے اس نردیش کے بعد سبھی بانکوں نے تو نہیں لیکن سبی جو کی بانکنگ سیکٹر میں سب سے بڑی بانک ہے اس نے ایک ادم اٹھا لیا ہے اور ایک مئی سے وہ بدلاب لاغو ہو جائیں گے لیکن باقی کسی بانک نے ابھی نہیں بدلاب کیا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ سبی کے بعد باقی بانکس بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں تو ربائی کا جو نردیش ہے وہ ایک اپرل سے لاغو ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سبی سمید باقی بانکس بھی سرکا نردنے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بانک آف بروڑا میں وجہ بانک اور دینہ بانک کا ویلے ہوگا اور اس کے بعد یہ آئی سی آئی سی آئی کو بھی پچھار دے گا اور دیش کا تیسرا بڑا بانک ہو جائے گا تو یہ دو بڑے بدلاب ہوں گے بانکنگ سسٹم میں جس پر کی نظر لے گی بہت بہت شکریہ آپ کا پوجہ اور رکھ کرتے ہیں مانسی دوے کا مانسی زاہر سی بات ہے کہ جو جانکاریاں آپ کے پاس ہیں اس میں سب سے پہلے ہماری زندگی اور جے دونوں پر اس کا اثر پڑنے والا ہے کیا کچھ بدلنے والا ہے ایک اپرل سے پرشان دیکھیں بجلی کی بچت کا لکشہ حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بدلاو ایک اپرل سے ہونے جا رہا ہے دیش میں بجلی میٹر ہے وہ پریپیڈ کر دیے جائیں گے پورے دیش کے بجلی میٹر پریپیڈ ہو جائیں گے اور اس کا سیدھا اثر یہ ہوگا کہ بجلی میٹر جس طرح سے آپ موبائل ریچارج کرتے ہیں اسی طرح سے بجلی میٹر کو بھی آپ ریچارج کر پائیں گے تو آپ کو جتنی بجلی چاہیے جتنی بجلی کی ضرورت ہے اتنی بجلی کا آپ ریچارج کرائیں اور جتنی ضرورت اتنا استعمال کر کے بجلی کی بجت بچت میں اپنا یوگدان دے دوسری سب سے بڑی خبر اپریل سے لاغو ہو جائے گا اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نوکری جب ہم بدلتے ہیں تو پی اپریل سے ایسا نہیں ہوگا ایک اپریل سے نوکری بدلنے پر پی اپ اکاؤنٹ جو ہیں وہ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں اپنے آپ ٹرانسپر ہو جائے گا تو سیدھی سیدھے طریقے سے ایک نوکری بدلتے ٹائم جو پی اپ ٹرانسپر کے دکتیں ہیں اس سے چھوٹ ملتی ہوئی دکھے گی ریلوے سے جڑا ایک بڑا بدلاؤ ایک اپریل کو ہونے جارے ایک بڑا development ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے connecting train کی booking کی ہے فرس کیجئے دو trains کی آپ نے booking کی ہے اور آپ کی ایک train چھوٹ جاتی ہے پہلی train لیٹ ہونے کی وجہ سے اگر دوسری train چھوٹ جاتی ہے تو اس situation میں ریلوے آپ کو refund دے گا اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ دو پین آر نمبرز کو ایک ساتھ لنک کر پائیں گے اور چوتھی اور سب سے بڑی چوتھ اور سب سے بڑا بدلاؤ جو ایک اپریل سے ہونے جارے ٹاپ تھاؤزن لسٹڈ کمپنیز میں ایک بہت بڑا رول نکل کر آئے گا وہ رول یہ ہے کہ بورڈ آف ڈریکٹرز میں چھے انڈیپینڈنٹ ڈریکٹرز کا ہونا ضروری ہوگا اور اس میں سے ایک جو ڈریکٹر ہوں گی وہ مہلا ہونا بلکل انیواریہ ہوگا تو ٹاپ تھاؤزن لسٹڈ کمپنیز کے لیے ایک رول بن کر آئے گا تو بہت ساری اہم جانکاریاں آپ کو مانسی نے دیں اور اب رو کرتے ہیں انڈراغ شراکا انڈراغ زائر سی بات ہیں انشورنس سیکٹر نظر رہتی ہے بھوکتا کی سب سے زیادہ کی بھئی اس کے حق میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا کچھ آسان طریقے ہونے والے ہیں تو کیا کچھ لے کر آ رہا ہے انشورنس سیکٹر ایک اپریل سے دیکھیں انشورنس سیکٹر کے اندر ایک اپریل سے جو لائف انشورنس ہے وہاں پر جو پالیسی ہولڈر سے ان کو رہت ملنے والی ہے اس کے علاوہ جو موٹر انشورنس ہے وہاں پر بھی رہت ملے گی جس طرح سے ہر بار ایک اپریل سے جو موٹر انشورنس کا تھرڈ پارٹی پریمیم ہے اس میں ریویزن ہوتا ہے لیکن اس بار وہ ریویزن نہیں ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے اور ہر بار اگر ہم دیکھیں پچھلے چھ سال کے اندر قریب قریب تیس پرسنٹ تھرڈ پارٹی پریمیم کا جو انشورنس ہے وہ بڑھ گیا ہے لیکن اس بار اپریل سے یہ امید ہے کہ اس بار بڑھوتری نہیں ہوگی کیونکہ سپٹیمبر سے ہی پانچ سال کے لیے ٹو ویلرز اور جو فور ویلرز ہوتے ہیں ان کے لیے لانگ ٹرم انشورنس لاغو کیا گیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس بار امید کی جا رہی کہ ایک اپریل سے جو تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس کا پریمیم ہے اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی تو یہ جو ہے گراہکوں کے لیے کافی رہت کی خبر ہے اس کے علاوہ اگر آپ لائف انشورنس پولیسی لینے کا سوچ رہے ہیں آپ کو ایٹی سی کے اندر وغیرہ چھوٹ نہیں لینی ہے تو کچھ دن کا پرسنٹ سے لے کے سولہ پرسنٹ تک کی کمی ہوئی ہے تو ٹرم پلان کھریدنے کا آپ سوچ رہے ہیں اگر ٹرم پلان کا پریمیم دس ہزار روپے ابھی آ رہا ہے تو ایک اپریل کے بعد اس کا جو پریمیم ہے آٹھ ہزار روپے یا اس کے کچھ آس پاس رہے گا تو موٹر انشورنس سے لے کے لائف انشورنس دونوں کے اندر ایک اپریل کے بعد جو گراہک ہے پولیسی ہولڈر سے ان کے لیے راحت کی خبر ہے بہت بہت شکریہ انراغ آپ کا اور اس کے ساتھ ہی سندیپ پوجہ مانسی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وہ بھوکتاؤں کے حق کی جو بات رہی ہے وہ بھوکتاؤں کے لحاظ سے جو تمام اہم جانکارہ رہی وہ ہمارے درشکوں تک ہمارے کنزیومرز تک پہنچانے کے لیے